اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام محمد عاشد ہے آپ سب کو چینل خیال کریں میں خوش آمدی آج ہم بات کریں گے زرف کہ آپ جانتے ہیں زرف کیا ہوتا ہے زرف کے معنی کیا ہے یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے زرف کسے کہتے ہیں اکثر سننے میں آتا ہے زرف پیدا کریں کہ آپ جانتے ہیں زرف کسے کہتے ہیں زرف کے بارے میں ہم دیٹیل سے تھوڑی سی مختصر سی کچھ دیٹیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا بغیر اسکپ کی ہے آئیے ویڈیو کو شکریہ خواتین و حضرات زرف کے لغوی معنی کیا ہے زرف کے لغوی معنی برطن پیالہ کنٹینر کے ہیں یعنی زرف کے معنی یہ ہوتا ہے کہ گنجائش اور وسط کے بھی ہوتے ہیں کہ وسط ہونا گنجائش ہونا جس قدر انسان کے اندر زرف ہوتا ہے یعنی گنجائش ہوتی ہے اسی منازبت سے وہ علم کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے کیا اگر روحانی طالب علم کے اندر زرف نہ ہو تو استاد اس کی مدد کرتا ہے دیکھیں زرف برطن کو کہتے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ علی بے بے کا قائدہ اٹھائیں تو اس کے اندر آپ آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے زون سے ضروف ضروف میں ایک برطن نہیں ہے وہ سارے برطن ہیں تو ضروف سنگل ہو گیا اور ضروف بہت سارے برطن ہو گیا تو ضروف بہت سارے برطن اور ضرف ایک برطن یعنی ضروف کا مطلب یہ ہے کنٹینر برطن ضروف کا مطلب ہے گنجائش خوصلہ ہمت استعداد صلاحیت اور ضرف کے معنی ہوتے ہیں قوت برداشت یعنی اور اس کے معنی یہ بھی نکلتے ہیں کہ صلاحیت قوت برداشت اور نفاست ایک جگہ اس کے معنی یہ بھی نکلتے ہیں کہ طبع طبع میں بھی استعمال ہوتا ہے اچھا ضرف جو ہے وہ صبر میں بھی استعمال ہوتا ہے ضرف ضبط میں بھی استعمال ہوتا ہے ضبط عدل میں بھی استعمال ہوتا ہے ضبط کا مطلب جو ہے شکر بھی ضرف فکر و نظر اور قلب و وسط میں بھی استعمال ہوتا ہے دیکھیں انوارات کو برداشت کرنے جو انوارات ہوتا ہوتا ہے ہم جب عبادت کرتے ہیں ہمارا اندر انوارات کا زخیرہ ہوتا ہے تو اس انوارات کو اپنے اندر برداشت کرنے کی سکت کو بھی کیپسٹی سکت کو بھی ذرف کرتے ہیں ذرف جو ہے اقتصاب فیز بھی کلاتا ہے ذرف اخفاء راز کی صلاحیت کو بھی کہتے ہیں آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ دریا کا ذرف سمندر کے ذرف سے کم ہوتا ہے دیکھیں ایک روحانی سائنس دان حضور قلندر بابا و لیا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کم ذرف ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو ادایا ہے کہ ذرف کیا ہوتا ہے یعنی جس کے اندر برطن کیپسٹی گنجائش کم ہوتی ہے برطن تو حضور قلندر بابا و لیا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کم ذرف ہوتے ہیں وہ لوگوں سے طبقات قائم کر لیتے ہیں اور جبکہ جن لوگوں کا ذرف عالی ہوتا ہے وہ لوگ مخلصانہ طور پر مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں خواتین و حضرات ذرف ہونا انسان کے اندر بہت ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لئے ذرف ہوگا تو انسان ظاہری علوم بھی سیکھ سکتا ہے باطنی علوم بھی سیکھ سکتا ہے زیادہ تار باطنی علوم روحانی علوم سیکھنے کے لئے ذرف کا پیدا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص انوارات کو ذخیرہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ کشف کی کیفیت تعلیح ہوتی ہے یا خواب کی کیفیت میں کچھ دیکھتا ہے یا مرشد روحانی استاد اس کو کچھ دکھاتا ہے تو وہ جب پرداشت نہیں کر پاتا تو وہ بول پڑتا ہے کہ فلا چیز میں نے دیکھتا ہے یعنی گوت برداشت نہیں دی تو گوت برداشت بیدا کرنے کے لئے آہستہ آہستہ اس کی پریکٹس کرنے پڑتی ہے اور ذرف بنانا پڑتا ہے اس لئے وہ لوگ جو روحانی علوم کے متلاشی ہیں وہ اس چیز پر خاص توجہ دیتے ہیں کہ وہ ان کے اندر ذرف ہو اور اعلیٰ ذرف لوگ وہی ہوتے ہیں جو بنا کسی غز اور نالج کے مخلصانہ طور پر مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں خواتین و حضرات میرے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی دعا میں یاد اکھلے گا اپنا خیال کریں سب کا خیال کریں اللہ حافظ